اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جگہ سکتی نہیں سینہ ویرہ میں جانے رفتہ آ سکتی نہیں اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ گزرے ہوئے بادشاہوں کے بارے میں اور سلطانوں کے بارے میں ان کے زندگی کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے بادشاہ اور سلطان اپنی زندگی اپنے قوم کے لیے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے قربان کر دیئے تھے اپنے سیدھی سادھی زندگی بسر کی اور ان میں سے ایک ہے سلطان صلاح الدین ایوبی آج ہم جہاں کھڑے ہیں اگر کچھ لہموں کے لیے سوچیں کہ ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے ہم کیسی زندگی چاہتے ہیں بس عیش و آرام اپنے بچوں کے لیے اچھی سے اچھی تعلیم گاڑی بنگلہ اور بہت ساری دولت ہمیں اتنا فرصت نہیں کہ ہمارے محلے میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم اپنے پڑوس میں کون رہتا ہے ریاست و کوسو دور کی بات ہے خیر سلطان ایوبی عراق میں پیدا ہوئے تھے اور وہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا انہیں اسلام کا اغہشت خلیفہ بھی کہا جاتا تھا انہوں نے گیارہ سو ستاسی عیسوی میں سلیبیوں کو شخص دے کر مسجد اقصہ کو آزاد کروایا تھا ان کے ذریعے بنائی گئی ایوبی سلطنت میں سو سالوں تک آدھی دنیا پر حکومت کیا اس سلطنت کی سرد مصر سے لے کر سیریہ تک ترکی یمن حجاج اور آفریقہ تک فیلی ہوئی تھی سلطان سلاؤدین ایوبی نے سلیبیوں سے لگاتا بارہ سال تک جنگے لڑی انہوں نے جنگے ہتین میں اپنے تیرہ ہزار سیپائیوں کے مدد سے سلیبیوں کے ترے سٹھ ہزار لشکر کو خاک میں ملا دیا مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے سلاؤدین ایوبی دنیا کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سب سے زیادہ اسپتال اور سکولوں کو بنوائے تھے ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ دنیا کا پہلا شکشہ بجٹ یعنی علمی بجٹ سلاؤدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا وہ کبھی قوم کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا اور یتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود سلطان سلاؤدین ایوبی نے اپنی سیدھی سادھی زندگی ایک ٹینٹ میں گزار دی سلطان سلاؤدین ایوبی اتیاز کا سب سے نیائے پر یہ بادشاہ کہہ جاتے ہیں ان کے انصاف پسنددہ کا اے عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لئے ان کے دربار میں آتے تھے سلاؤدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کا سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا دنیا کی مشہور سائنس دا اڈ لارڈ نے سائنس کی تعلیم مصر اور سیریا میں ہی حاصل کی انہی کے ذریعے بنائی گئی سلطنت ایوبی ایوبیاں نے ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی سلاؤدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے سات سو پچاس سال تک حکومت کی پہلے مسلمان بیت المقدس کے طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے میراج کا سفر تیہ کیا تھا اور مسجد اقصہ میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلاؤدین ایوبی اپنے عمر کے پندرہ سال میں حافظ قرآن بھی تھے ان کو اسلامی اتیاز کا ہیرو کہا جاتا ہے تو آج یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں پھر ملے گے کوئی اور انوان کو لے کر اگلی ویڈیو میں شبا خیر جزاک اللہ موسیقی